اسلام علیکم بیو برزن ریڈر کیسے ہیں آپ سب امید کر تم سے خیرے سونگے تو آج ہم بلیک مون کے سیکنڈ سیزن کے ایک اور کس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ کس بھی پسند آئے گی گھوڑا ان بیلنس ہوا ہی تا کہ زرنم کی چیخ بلند ہوئی کچھ نہیں ہوا گھوڑا گرے بنا دوبارہ سے دوڑنے لگا آپ نے کہا تا نہیں گریں گے وہ آنکھیں بند کیے یہ ہی سمجھ رہی تھی شاید وہ گر چکی ہے گھوڑے کی لگام ڈھیلی کرتے آبان نے اسے آہستہ کیا گھوڑا آہستہ ہوتے رک گیا تو آبان نے خود سے چمٹی زرنم کو سیدھا کیا ہم لوگ گر گئے ہیں نا اس کی آنکھوں میں خوف زدہ آنکھیں ڈالتے پوچھا نہیں ابھی نہیں گرے بس گرنے ہی والے ہیں اس کی کمر پہ ہاتھ ترکتے مسکراہت دبائی آپ مزاک کر رہے ہیں نہیں جب گر جائیں گے تب کولنا آنکھیں اس کا گال آبان کے کندے پہ ٹکا ٹھیک ہے شرٹ مضبوطی سے پکڑے وہ گرنے کا انتظار کرنے لگی اسے لگ رہا تھا گھوڑا ایک طرف ہو گیا ہے بس گرنے لگے ہیں گھوڑے کو واپس موڑتے لگام کھینچی آپ مجھے گرنے دیں گے زرنم حیران بھی تھی نہیں کبھی بھی نہیں اب گھوڑا آہستے آہستے چل رہا تھا تو ابھی انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں سر اٹھاتے اسے گھورا میں نہیں آپ کر رہی ہیں سنجیدگی سے اسے دیکھا پھر سارے راستے زرنم نے آبان کو نہیں چھوڑا واپس استبل کے قریب رکھتے پھر سے زرنم کو دیکھا گھوڑے نے ہمیں گرنے نہیں دیا استبل دیکھتے پوچھا دانستہ اس کا نام لینے سے گریز کیا جی اور اب ہمیں اترنا ہے وہ ہنوز ویسے ہی بیٹی تھی پرسکون انداز میں اوکے پھر آبان پہلے خود اترا پھر اسے اٹھا کے اتارا ہم لوگ گرنے سے بچ گئے گہری سانس لیتے اتر کے کھڑے ہوتے بے خیالی میں زرنم نے آبان کا ہاتھ پکڑا ورنہ ہم لوگ ابھی وہیں بے ہوش پڑے ہوتے اب دوسرا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ پہ رکھا آبان نے گھوڑا واپس اندر باندھنا تھا لیکن زرنم اس کا ہاتھ پکڑ کے کھڑی تھی آپ نے رائیڈنگ کہاں سے سیکھی ہے بابا سے سیکھی تھی تھوڑی اور کچھ خود کر کے آئی ہے آپ مجھے بھی سکھا دیں چہرہ اوپر کر کے اسے دیکھا وہ وائٹ والا گھوڑا بھی مجھے دے دیں لگے ہاتھوں باقی گھوڑوں میں سے ایک اپنے لیے بھی سیلیکٹ کر لیا وہ تو کسی اور کا ہے کسی اور کو نہ دیں یہ اب سے میرا ہے اس کا ہاتھ چھوڑتے وہ سلاخوں کے پاس گئی آبان نے کالے گھوڑے کی رسی پکڑتے اسے اندر کیا پھر استبل کا دروازہ بند کر دیا یہ بہت خدرناک ہے آپ وہ براؤن والا لیں نہیں وہ پیارا نہیں ہے میں اس والے پہ زیادہ اچھی لگوں گی یہ آزان کا ہے وہ نہیں دے گا اسے باز رکھنے کے لیے آزان کا کہہ دیا کیونکہ وہ گھوڑا کافی بگڑا ہوا تھا آپ آزان سے کہیں وہ مجھے دے دے میں آپ کو اچھا والا لے دوں گا چلے اندر اس کی کلائی تھامتے پوچھا نہیں ہم یہ باغ دیکھ لیں رات کا اندھیرہ پھیلنا شروع ہو چکا تھا دور جگنوں ٹم ٹمہا رہے تھے اس وقت نہیں پھر کبھی آئیں گے اس کی سنے بغیر اندر لے آیا پھر اسام سے کال کر کے پوچھا عزت اور رضا چلے گئے ہیں یا نہیں تسلی کر کے وہ اسے گھر لے کے آیا تھا گھرہ کے ذرنم اپنے اور عزل کے مشترکہ روم میں چلی گئی گھر کے کسی فرد سے ملاقات نہیں ہو سکی سو متوقع ڈانڈ سے بچت ہو گئی رات کا اندھیرہ باہر پھیلا تو ستاروں نے اپنی خوبصورتی آسمان پر بکھیرنا شروع کر دی اس کالے رنگ کے چھوٹے سے گھر میں دو نفوط اسی حالت میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے اس کے انکار سے رولف بارٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کافی کا خالی مگ اٹھا کے شلپ پہ رکھتے وہ بہت پرسکون تھا وہ پہلے سے ہی جانتا تھا نورہ کبھی بھی اتنی آسانی سے مصبت جواب نہیں دے گی میں ابھی باہر جا رہا ہوں تم یہ ختم کر کے آرام کر لینا اپنے کمرے کی طرف جاتے اسے دیکھا کچھ دیر بعد جب وہ باہر نکلا تو براؤن کلر کا نرمو ملائم کورٹ جو گھٹنوں تک آ رہا تھا وہ خود کو سردی سے بچا رکھنے کے لیے تیار تھا اسے کچھ گروسری کا سامان لینا تھا پردے گراتے ایک نظر اسے دیکھا وہ ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھی جانے کیا سوچ رہی تھی کافی بھی اب تک تھنڈی ہو چکی تھی نورا جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے قریب آیا تم آرام کر لینا مجھے دیر ہو سکتی ہے میں کوشش کروں گا جلدی واپس آنے کی اسے دیکھتے کہا ہم بینہ ہنٹوں کو حرکت دیئے اسے جواب دیا پھر اس نے دروازہ لوگ کرتے باہر قدم رکھ دیئے تو نورا نے اس کے جاتے ہی کافی کمک سائٹ پر رکھ دیا تھا اس سے فیلحال کسی چیز کی طلب نہیں تھی وہ بس وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن اس کا کوئی راستہ نہیں تھا سینے پہ بازو باندھے وہ لیٹ گئی اس کی زندگی میں بہت کچھ بدل گیا تھا حتیٰ کہ اس کا ہلیا بھی اپنے گاؤن کو چھوٹے وہ چھت کو گھر رہی تھی وہیں لیٹے لیٹے اس کی آنکھ لگ گئی دوبارہ کھٹکے کی آواز پہ جا گی تو رولف ابھی تازہ دم ہو کے اپنے روم سے نکل رہا تھا صرف وارڈ پراؤزر پہنے بھیگے کندوں پر ٹاول رکھے وہ کچن کی طرف آیا کیا کھاؤگی اسے قسم ساتھے دیکھ کے پوچھا کچھ نہیں وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی چھوڑے کندوں سے نیچے کمر تک پانی پسل کے ٹراوزر میں جذب ہو رہا تھا ٹھیک ہے اگر بھوک لگے تو بتانا اور وہ فرائنک پین میں بٹر کی ٹکیا رکھتے گھوما تم کہیں اس لیے تو منع نہیں کر رہی کہیں میں نے کچھ ملایا نہ ہو نورہ بس اسے دیکھ کے رہے گئی ماتے پہ گیلے بال چپکے اس کی سبز آنکھوں کو ڈھکنے کی کوشش کر رہے تھے دیکھو ابھی تمہارے سامنے بنا رہا ہوں کچھ نہیں ملا رہا بتا دو کھانا ہے تو زیادہ بنا لیتا ہوں بالوں کو انگلیوں کی کنگی بناتے پیچھے کیا ٹھیک ہے نورہ نے اس کے شک کو یقین میں بدل دیا یعنی وہ اسی لیے نہیں کھا رہی اہ ظالم ٹاماتر اور حریم رچے ڈالتے بڑھ بڑھایا پھر باقی چیزیں ملا کے کچھ بنانے لگا اس بیگ میں تمہارے کپڑے ہیں تم نہا لو اچھا محسوس کرو گی کھانا بنا کے اسے دیکھا وہ وہیں لیٹی کپ سے اسے دیکھ رہی تھی اتنی مہارہ سے وہ کام کر رہا تھا جیسے وہ ایک پروفیشنل شیف ہو اٹھ کے بیگ کھولا کپڑے نکالے چار پانچ الگ الگ سوڑ تھے میں یہ پہنوں گی سکٹس تھے اور پجامے کے نام پہ ٹائٹس ہاں تو شلف صاف کرتے اسے گھورا نہیں مجھے کوئی اچھے کپڑے لا کے دو سارے کپڑے بھیلا دئیے رولف وائپر چھوڑ کے اس کے پاس آیا پھر کپڑے دیکھے اچھا یہ شرٹ پینوں جینز میں دیتا ہوں ایک شرٹ نکال کے دی جو قدرے کھلی تھی پھر اپنی جینز نیچے سے کٹی اور اسے دی یہ لو اگر کھلی ہوئی تو سیفٹی پینے لگا لینا نہیں تو میں بیلٹ باندھ دوں گا دوپٹہ کپڑے اٹھاتے پوچھا دوپٹہ کیا کرنا ہے یہاں تم ایسے ہی رہ سکتی ہو تمہیں کوئی نہیں ٹوکے گا نہیں مجھے دوپٹہ بھی چاہیے کپڑے واپس سوفے پہ پھینک دیے اسے یہ چست کپڑے بلکل نہیں بھا رہے تھے جن سے اچھا وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں کمفرٹیبل فیل کرتی تھی اچھا ابھی تو یہ پہنو نا پھر کل جائیں گے اوسلو شہر وہاں سے اپنی پسند کے لے لینا دوپٹے اور پاکستانی سٹائل میں کپڑے ملیں گے اس سے پوچھا نہیں مشکل ہے نہ ملے تو ابھی ارینج کر دوں گا فیلحال تم فریش ہو جاؤ بہت بھوک لگی ہے نورہ ناچار وہیں اٹھا کے واشروم میں گھس گئی وہ وہاں دوپٹہ تلاش رہی تھی جہاں عورتے سریعام کپڑے اتارتے ہوئے بھی نہیں شرماتی زرنم بیٹا مجھے تمہارا رویہ کچھ سمجھ نہیں آیا عزت اور ریز کے لیے صبح ناشتے کی ٹیبل پہ ہی اشوے نے زرنم کو جا لیا وہ اسکول کے لیے تیار تھی بس ناشتہ کر کے آبان اسے ڈراؤپ کر دیتا کیسا رویہ ہے آبان جو بیٹ پہ جم لگا رہا تھا جم لگا رہا تھا ہاتھ روکے دونوں کو دیکھا آج جم کرنے کے بجائے وہ ان کے ساتھ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا میں تم سے نہیں زرنم سے بات کر رہی ہوں اشوے تڑک کے کہتے دوبارہ زرنم کی طرف گھومی جو چھوٹے چھوٹے نوالے لیتی ناشتہ کر رہی تھی اس ذکر پہ پہلو بدل کے رہ گئی ایزل کے پیپر ہو رہے تھے وہ سیکنڈ ٹائم جاتی تھی کل شام کو کہاں گئے تھے اتنی دیر انتظار کیا تمہارا سب نے زرنم کا رنگ فک ہوا تمہارے بہن بھائی پوچھ رہے تھے ان کی بڑی بہن کہاں ہے اشوے اس کے تاثرات سے بے خبر بول رہی تھی دعوت تھی دوست کے ہاں فارم ہاؤس سے واپسی پہ وہیں چلے گئے تھے نامحسوس طریقے سے آبان نے اس کے گود میں ہارکھے ہاتھ کو تھاما جو دوسرے ہاتھ سے مسلتے اس کا حشر بگاڑ رہی تھی تو اتنی دیر کیوں کر دی اتنا زیادہ کھانا تھا کہ رات تک ختم نہیں ہوا ٹونٹ کرتے اشوے نے اپنے لئے چائے نکالی چون بلا وجہ کی ٹینشن کریٹ کر رہی ہیں جب وہ نہیں چاہتی ان سے ملنا تو ہم فورس نہیں کریں گے اسام نے ہاتھ اٹھاتے اشوے کو رکا زرنم نے کھڑے ہوتے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر نکل آئی اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا آپ اسے ماں باپ سے قریب کرنے کے بجائے دور کر رہے ہیں آدھی زندگی اس نے ان کی وجہ سے دور گزاری ہے اب باقی کی زندگی وہ اپنی انا کی وجہ سے دور رہے گی یہ اچھی بات ہے جس طرح آپ چاہ رہی ہیں ایسے مسئلے حل نہیں ہوں گے جب تک اس کے دل میں جگہ نہیں بنے گی وہ انہیں قبول نہیں کرتھکے گی اسام اور رشوے زرنم کو لے کے بحث کر رہے تھے اب میں بات کر لوں گا ممہ پلیز آپ یوں ہر وقت ان کے ماں باپ کو ڈسکس مت کیا کریں انہیں چپ کرواتے آبان اٹھ گیا جب تک زرنم خود نہیں چاہے گی اسے کوئی بھی نہیں کہے گا وہ ان سے ملے ایک سنجیدہ نظر ان پر ڈالتے وہ باہر نکل آیا ہمیں بچوں کی لائف میں انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے نیکسٹ احتیاط کیجئے گا اسام نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے عشوے کو سمجھایا وہ خاموش ہو گئی اس کا مقصد بھی کسی کو ہٹ کرنا نہیں تھا وہ بس سب کو ایک ساتھ کرنا چاہتی تھی زرنم گاڑی میں اس کا انتظار کر رہی تھی دروازہ کھولتے اندر بیٹھتے اسے دیکھا اپنے ایموشنز کنٹرول کرنا سکھیں ہر دفعہ ہر بار آپ بچ نہیں سکیں گی گاڑی سٹارٹ کرتے گیٹ سے باہر نکالی وہ خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی یعنی یہ بات تیہ تھی وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ سے پیچھا نہیں چھڑوا سکتی سارا راستہ خاموشی سے کٹ گیا اسے ڈراب کر کے آبان خود آفیس چلا گیا تھا نوروے میں زیادہ تر تھنڈ ہی ہوتی تھی آسلو میں بھی سردیوں کا سیزن سٹارٹ ہو رہا تھا باہر نکلتے روف بار نے دروازہ بند کیا نورہ اس کے پیچھے کھڑی تھی تمہیں سائیکل چلانی آتی ہے سائیکل کے پاس آتے رولف نے اس سے پوچھا ہاں تھوڑی بہت سورج جھونے کی کوشش کرتے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی بیٹھو سائیکل سیدھی کرتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا آج جو سائیکل تھی اس میں پیچھے کی طرف ذرہ نیچے ہوکے ایک سیٹ بنی تھی جسے اس پنچیس کی مدد سے کمفرٹیبل بنایا گیا تھا سائیکل پہ وہ لوگ ٹرنل تک آئے تھے وہاں سے بس پہ سوار ہوتے رولف نے نورہ کا ہاتھ پکڑ لیا تم یہاں کھو جاؤگی تو کیسے ڈھونڈوں گا شہر میں داخل ہونے تک اس کا ہاتھ رولف کے ہاتھ میں رہا بہت سارے شاپنگ جو نورہ نے اپنی پسند کی کی تھی اس سے کہیں زیادہ رولف نے نورہ کے لئے خود کی تھی اسے اندازہ نہیں تھا نیکس سیزن میں کتنی زیادہ ٹھنڈ پڑنے والی ہے برب باری سے ہر چیز سفیدی میں ڈھل جاتی تھی پتہ نہیں وہ اتنا سرد موسم کیسے برداشت کرے گی یہی سوچ کے بہت کچھ خرید لیا تھا شام کو واپسی پہ رولف نے گھر کی ایک چابی نورہ کے حوالے کر دی جہاں الکہ عورت کا نام ہے رہتی ہیں جن سے میں تمہیں جلد ملواؤں گا بہت اچھی لیڈی ہیں تمہیں کوئی مسئلہ ہو تم ان کے پاس جا سکتی ہو پیچھے بیٹی نورہ کو بتاتے ایک پیلے رنگ کے گھر کی طرف اشارہ کیا تمام بیکز نورہ نے بمشکل سنبھالے ہوئے تھے گھر کے پاس رکھتے ہی وہ اتری یہ خود لے کے آؤ وہیں زمین پہ سب پھینکتے الجیب بارڈ نے دروازہ کھلتے اسے دیکھا پھر ہلکا سا مسکر آیا سوان تمہارا ہے اور میں اٹھاؤں آئی برو اچھکاتے پلٹ کے قریب آیا اور سب اٹھا لیا میں صرف اسی لڑکی کی اتنی تابداری کروں گا جو میرے دل پہ راج کرے گی یعنی میری بیوی وہ اسے جتا رہا تھا شادی کرنے کا شوق ہے تو بیویوں کے عجیب عجیب نخرے بھی ہوتے ہیں سب اٹھانے پڑیں گے تم میری بیوی تو نہیں ہو تم چاہتے تو ہو نہ بن جاؤں اندر آتے بیٹھ پہ بیٹھ گئی وہ بہت تھک گئی تھی اب نہیں چاہتا کیونکہ مجھے ایک قابل لڑکی چاہیے تم جیسی پہڑ اور ڈر پوک نہیں سمان اپنی جگہ پہ سیٹ کرتے چوٹ کی ہاں ٹھیک ہے مجھے واپس پاکستان چھوڑ آؤ میں وہاں بہت قابل ہوں ہاں بس مانگنا آتا ہے یہ تمہاری قابلیت ہے استہزہ انداز میں کہتے کبرٹ بند کیا نورہ جو کچھ اچھا محسوس کرنے لگی تھی اس کے لئے لب بھینچے یہی تو اس کی حقیقت تھی وہ ہمیشہ مانگنے والی ہی رہے گی سوچتے اسے دیکھا وہ اس کی طرف پیٹ کیے کام میں مصروف تھا اس کی خاموشی پہ مر کے دیکھا کیا ہوا زمین پہ پنجوں کے بل بیٹھتے اب بریک میں جوتے سیٹ کر رہا تھا تمہیں پتا تھا میں مانگنے والی ہوں مجھ میں ایسا کچھ نہیں ہے جو کسی کو متاثر کر سکتا ہے ہاں مجھے اچھی طرح پتا ہے پھر تم مجھے کیوں لے کے آئے وہیں رہنے دیتے ایکچلی تمہیں میں نہیں کوئی اور لے کے آیا ہے ہاتھ جھاڑتے وہ کھڑا ہوا تم ہی تھے جھوٹ مت بولو نہیں میں نہیں تھا تمہیں یادے ایک آدمی تمہارا پیچھا کرتا تھا جب تمہارے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی تو وہی تمہیں وہاں سے لے کے گیا تھا وہ تمہیں یہاں لیا ہے پھر تمہیں کیسے پتا کہ میں فقیر نہیں ہوں ان باتوں کو چھوڑو مجھے کل صبح صبح نکلنا ہے اور کوئی پتا نہیں میں واپس آؤں گا یا نہیں تم یہاں اکیلی بھی محفوظ ہو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو آل کا آنٹی سے ہیلپ لے لینا وہ تمہیں سب کچھ دیں گی یہ تمہارا موبائل پھر اپنی جینز کی جیب سے موبائل نکال کے اسے پکڑایا اس میں میرا نمبر سیو ہے تم مجھے نارویجن ٹائم کے مطابق بس دن میں ایک بار کال کر سکتی ہو وہ بھی رات کے دو بجے اس سے سمجھاتے اب وہ اپنی پیکنگ کر رہا تھا کتنے دن بعد آوگے موبائل پکڑتے پوچھا کوئی پتہ نہیں ہو سکتا ہے دو دن لگیں ہو سکتا ہے دو ماہ یہ کام پہ منحصر ہے تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں یہاں رکھتی ہیں جو چیز چاہیے ہو یہاں سے لے لینا اشارہ کرتے بتایا کچھ دیر اس کے پاس بیٹھا رہا پھر اپنے روم میں سونے کے لیے چلا گیا نورہ وہیں چھوٹے سے ٹی وی لاؤنج میں ہی سوتی تھی اوصلو کا موسم کافی سرد ہو چکا تھا مارچ کا مہینہ شروع ہوتے ہی یخ بستہ ہواوں نے اوصلو کا رخ کیا تو برف باری نے بھی اپنی جلک دکھانا شروع کر دی ٹھٹھرتی شام میں وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے محرون رنگ کا لیدر کوٹ جو اس کے ٹکنوں کو چھو رہا تھا پہنے تیزی سے چلتا ہوا اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا اسے اسائیمنٹ تیار کرنی تھے جو صبح لازمی یونیورسٹی میں سبمٹ کروانی تھی تم ٹھیک ہو وہ جو ہی اندر داخل ہوا سامنے حسان بیٹھا اسی کی راہ دیکھ رہا تھا نیلے ہونٹو کو سختی سے بھیجتے ایک نظر اسے دیکھا ہاں میں ٹھیک ہوں پلیز میرے کپڑے نکال دو جیکٹ اتارتے وہ کچن میں آیا گرم پانی کا گلاس اپنے اندر انڈیلتے کچھ حدت کا احساس ہوا تو اپنی نچڑتی جیز وہیں کھڑے کھڑے اتاری پھر کپڑے لیے اندر چلا گیا تین لیئرز میں کپڑے جو بھیگے ہوئے تھے اتارتے اپنا بدن صاف کیا ابھی بھی خون کے نشانات پاؤں کی انگلیوں پر نظر آ رہے تھے جنہیں گرم پانی کے ٹپ میں ڈالتے اپنا سر شاور کے نیچے کیا پھر شاور کھول دیا پچھلے چھ گھنٹے مسلسل اس نے یخ سردی میں گزارے تھے اس کے اندر اتنی کیپیسٹی تھی کہ وہ برف کے اندر بھی خود کو گرم رکھے ہوئے تھا گرم پانی سے شاور لیتے کچھ پرسکون ہوا پھر کپڑے پین کے باہر آیا تو حسان ٹیبل لگا چکا تھا سب ٹھیک سے ہو گیا حسان نے انڈے کے سلائس کرتے اس کی پلیٹ میں رکھے ہاں بس لاز میں پرابلم ہو گئی تھی نوالہ لیتے اپنے ہاتھ رگڑے باہر کی نسبت کمرہ گرم تھا ہٹر بھی آن تھا جس سے جسم کو حرارت مل رہی تھی انہیں پتہ تو نہیں چلا حسان بھی ساتھ ساتھ کھا رہا تھا چل گیا پتہ لیکن انہیں کنفرم نہیں ہے کہ کون تھا بس باہر نکلتے ان کی آنکھ کھلی اور مجھے دبوچ لیا اوہ پھر تم نے کچھ کیا تو نہیں ان کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا نہیں بس ان کے پیر پہ کیل ٹھوک کے آیا ہوں اور ایک ہاتھ کو بھی دیوار کے ساتھ فٹ کر دیا تھا سکون سے کھاتے اسے بتایا حسان کے تاثرات ایسے تھے جیسے شرم تو نہیں آئے ہوگی یہ سب ایک بوڑی عورت کے ساتھ کرتے کیا کرتا یار این وقت پہ وہ سامنے آگئیں ورنہ آسانی سے کام ہو جاتا کھانا فنش کرتے ہاتھ صاف کیے پھر آسائمنٹ بنانے کے لیے لیپ ٹاپ لے آیا حسان نے کافی مدد کی تھی اس کی دو بجے تک کام مکمل کر کے ازان نے گھر کال کی تھوڑی دیر اشوے سے ہی بات ہوئی تھی زندگی اب صحیح معنوں میں مصروف نظر آتی تھی اگلہ دن بھی معمول کے مطابق تھا پہلے میکڈونلز میں ڈیوٹی سر انجام دی پھر یونیورسٹی میں اس کا پہلا سمیسٹر کمپلیٹ ہونے والا تھا اس کے بعد ہی پاکستان جانے کا ارادہ تھا وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی جانے کیا سوچ رہی تھی جب آبان روم میں داخل ہوا ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ اور دوسرے میں کافی کا مگ اٹھائے اس کے پاس بیٹھا کافی پییں گی اسے اپنی طرف متوجہ کرتے لیپ ٹاپ سائٹ پہ رکھا سپیڈ ٹراؤزر پہ براؤن کلر کی ٹی شٹ پہنے اس کے کسرتی بازو نمائع ہو رہے تھے اہم نفی میں گردن ہلائی مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے نم پل کے اوپر اٹھاتے اسے دیکھا وہ رو رہی تھی آبان نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھاما کہیں میں سن رہا ہوں مک سائٹ ٹیبل پہ رکھتے دوسرا ہاتھ بھی ہاتھ پہ رکھا پپو کو برا لگتا ہے نا میرا ان لوگوں کو نہ ملنا وہ اسے حزن زدہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی مجھ سے نہیں ہوگا آبان اگر پپو نے مجھے کہا کہ میں ان سے ملوں ان سے اچھا بیہیو کروں مجھے ان سے شدید نفرت ہے مجھے ان کی باتیں کرنا اور سننا بھی اچھا نہیں لگتا جذبات کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہوا آپ پلیز مجھے یہاں سے کہیں اور لے جائیں اس لمحے آبان کو ایک سینڈریلا لگی جو اپنے ماں کے ظلم سے سہم کے کونے میں چھپ جاتی ہے میرے ہوتے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا ماما بھی کچھ نہیں کہیں گے اب اس کی ہتیلی اپنے ہاتھوں میں مسلطے یقین دلایا آپ جب یہاں نہیں ہوں گے تو وہ کل کی طرح مجھے کہیں گی نہیں کہیں گی آپ مت سوچیں اس بارے میں جتنا سوچیں گے اتنی ٹنشن ہوگی نارمل رہیں وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا ایک اور اب بات بھی دوبارہ سے اسے دیکھا آپ خوبوں سے کہہ کہ مجھے اپنے روم میں شفٹ کروا لیں مجھے ازل کے ساتھ رہنا اچھا نہیں لگتا اس کی پریویسی بھی ڈسٹب ہوتی ہے اور میں بھی ٹھیک ہے اب بھی آپ کا سمان یہاں سٹ کروا دوں گا ہامی بھرتے ہاتھ تھپ تھپ آیا اور بھی ایک بات جی جی سن رہا ہوں مجھے موبائل بھی لے دیں اب کے نظریں جھکی تھی اور کوئی حکم اس کی ٹھوڑی اوپر کرتے آنکھوں میں جھانکا وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے نہیں وہ دوسرے ہاتھ سے بال پیچھے کرتے وہ ہلکا سا بلش ہوئی آپ میرے ساتھ ایسے بات کرتے ہوئے بہت کیوٹ لگ رہے ہیں ماتے پہ بکرے بالوں کو دیکھتے وہ ایسے تھی جیسے بارش کے بعد دھوپ تمام مناظر نمائع کر دیتی ہے آپ میری ذمہ داری ہیں آپ پہ کوئی آنچ آئے مجھے برداشت نہیں ہوگا ہاتھ کی پشت پہ لب رکھتے وہ پیچھے ہوا یہ چھوٹی چھوٹی ٹینشنز لینا چھوڑ دیں آپ بس میرے بارے میں سوچا کریں اس کے پاس سے اڑتے وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا زرنم نے اس کی پشت دیکھتے کافی کو دیکھا جو آدھا مگ تھی اسے آبان سے محبت ہونے لگی تھی بے اختیار دل کو دھڑکا لگا مگ اٹھا کے لبوں سے لگاتے ہونٹ کپ کپائے تھے آبان کپڑے لیے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں مگ دیکھتے ٹھہر گیا پھر مسکراتے باتروم کا دروازہ سلائٹ کرتے اندر چلا گیا زرنم نے شرمندہ ہوتے واپس کپ رکھ دیا اف جانے کیا سوچیں گے اب سر پہ ہاتھ مارتے پاس پڑا پیپر اٹھا کے کپ پہ رکھ دیا پھر وہیں سیدھی ہو کے لیٹ گئی وہ اس کمرے میں خود کو محفوظ سمجھنے لگی تھی شاید وہاں کے مکین کا تحافظ دا جو اسے بھرپور یقین کے ساتھ میسر تھا بلیک ٹراؤزر پہ وائٹ ٹی شٹ پہنے وہ آتش دان کے پاس بیٹھا تھا سامنے ہی الکا آنٹی سر پہ بول کی ٹوپی جمعہ ہاتھ آگ پہ رکھے سیک رہی تھی وہ کسی بات پہ ہنس رہی تھی جب دروازہ بجا میں کھولتا ہوں ہاتھوں کو رگڑتے وہ اس گیا دروازے کے ہول سے باہر جھانکا کوئی لڑکی دوسری طرف رکھ کیے کھڑی تھی کوئی لڑکی ہے الکا بھی اجازت دے میں چلتا ہوں وہ واپس ان کے قریب آتے جھکا انہوں نے ان کے کندے پہ ہاتھ رکھتے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی تو وہ باہر کی طرف چلا آیا پھر دروازہ کھولتے اپنے چہرے کو وول ماس سے ڈھگ لیا ہڈی سیٹ کرتے وہ سر جھکائے بنا لڑکی کو دیکھے باہر نکل گیا نورا نے جاتے ہوئے شخص کو دیکھا پھر اندر داخل ہو کے دروازہ بند کر دیا اوہ نورا بیٹی الکا بھی اسے دیکھ کے کھڑی ہو گئی وہ تین سے چار بار وہاں آ چکی تھی اسی شخص کی چھوڑی ہوئی جگہ پہ بیٹھتے الکا بھی کا حال حوال پوچھنے لگی وہ شاید پاکستانی تھی انہیں اردو بھی آتی تھی اس لئے نورا کو ان کے پاس آنا اچھا لگتا تھا یہ آپ کا بیٹا تھا انہوں نے ایک دو بار اپنے بیٹے کا ذکر بھی کیا تھا نورا نے باتوں باتوں میں اس شخص کی طرف اشارہ کرتے پوچھا ہاں یہ میرا بیٹا ہے ابھی اپنے گھر چلا گیا ہے اس کے ذکر سے ان کے ہونٹ مسکرائے بہت دنوں بعد ایک چکر لگا کے مدر کا حال پوچھ لیتا ہے ان کے انداز میں شکوے کی رمک تھی آپ کے پاس کیوں نہیں رہتا ہاتھوں کو مسلتے کہا اسے اور بھی دنیا جہاں میں کام ہے کہتا ہے ابھی یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے اسے عقیدت سے بتاتے وہ لکڑیاں اٹھانے لگیں تم چائے پیوگی جی اسبات میں سر ہلاتے اٹھ گئی وہ بس پوچھتی تھی بنانے خود ہی پڑتی تھی یہ جب چھوٹا تھا تب بہت بدماش تھا برف کے گولے بنا کے گاڑی کے سلینسر میں ڈال دیتا تھا ہنستے ہوئے اسے بتایا اور ہمارے گھر کے سامنے ایک گھر ہوا کرتا تھا وہاں ایک لڑکی اپنی مدر اور ڈیڈی کے ساتھ رہتی تھی بہت کالی تھی شاید افریقہ سے تعلق رکھتے تھے وہ یہ اس کا مزاق اڑاتا تھا پورے ٹاؤن کو بتاتا تھا کہ یہ لڑکی رات کو نظر نہیں آتی بس اس کی روشن آنکھیں ایسے چمکتی ہے جیسے کوئی وچ چوریل کھڑی ہو نورا ان کی باتیں سن کے ہستی رہی وہ روز ایک مخصوص شخص کے متعلق اسے بتاتی تھی چائے بنا کے انہیں ایک کپ دیا اور ایک کپ اپنے لئے نکال لیا تم پاکستان کو مس کرتی ہو اس کے بیٹھتے ہی پوچھا جی بہت زیادہ اسے کافی حد تک انگریزی کے الفاظ سمجھ آنے لگے تھے اردو بھی اچھی ہونے لگی تھی میرا بس چلے تو ابھی چلی جاؤں لیکن سپ لیا وہ اکڑو انسان اس نے مجھے قید کر لیا ہے آنکھیں سکویٹے آپ کو دیکھا نہیں وہ بہت اچھا لڑکا ہے دھیمے مزاج کا کاش وہ ہوتا نورا نے سوچا پھر کچھ دیر ان کے ساتھ گزار کے اپنے گھر آ گئی باہر سے کالا نظر آنے والا وہ کارٹج اندر سے روشن تھا پردے کئی دینوں سے برابر تھے ابھی تک رولف بارڈ پلٹ کے نہیں آیا تھا وہ اکیلے ہی وہاں رہ رہی تھی شروع شروع میں رات کو جاگتے گزار دیتی لیکن اب نیند آنے لگی تھی رات دو بجے رولف روز کال کر کے حال اوال پوچھ لیتا تھا وہ اس سے بے خبر نہیں تھا وہ یہ بات جانتی تھی یہ ٹائگر ہمیں کروڑوں کرون دلا سکتا ہے بنگائل ٹائگر کی پیٹ پہ ہاتھ پیڑتے محمد شفی نے مسٹر رولف بارڈ کو دیکھا ایرک دو دن پہلے ہی وہاں پہنچا تھا اور نایاب ٹائگر محمد شفی کے حوالے کیا یہ کب تک یہاں رکھنے کا ارادہ ہے اس کے بڑے بڑے نوکلے دانت دیکھتے پیچھے مڑا بس دو سے تین دن اس کی کیر کریں گے اس کے بعد یہ اپنی آخری منزل کی طرف روانہ کر دیا جائے گا ہاتھ پیچھے بانتے وہ بھی ٹائگر کو دیکھنے لگا جو شدید غصے کی حالت میں بے قرار ہو رہا تھا تمہارے اگلے مشن کی کیا پلاننگ ہے اس بار اکیلا ہی جاؤں گا جیب میں ہاتھ ڈالتے وہ کچھ سوچ رہا تھا تم جانتے ہو وہاں اکیلے تم پھن سکتے ہو دو لوگوں کا ہونا ضروری ہے فورسٹ مشن میں میں آپ کی وجہ سے دو لوگوں کو لے کے گیا تھا اگر اکیلا جاتا تو دس دن پہلے آپ کے پاس ٹائگر ہوتا سنجیدگی سے کہتے انہیں ٹوکا اس دفعہ میں اکیلا ہی جاؤں گا ٹھیک ہے لیکن مجھے اپنی ہر حرکت سے آگاہ کرتے رہنا وہ لوگ اب باہر نکل رہے تھے انڈیا کے مندر سے جو موتی چورایا تھا وہ کہاں ہے رولف بارڈ نے چلتے چلتے پوچھا سامنے اوپر کی طرف جاتی سیڑھیوں پہ دو ملازمہ کچھ لیے جا رہی تھی وہ تو تجوری میں ہے انہیں اس پہ پورا اعتبار تھا بس اتنا نہیں تھا کہ تجوری کا کوڈ اسے بتاتے لیکن رولف بارڈ اس گھر کا چپا چپا جانتا تھا اور وہ اس کا کوڈ بھی جانتا تھا بھارت کے اس مندر کا جو پندت تھا اس نے خودکشی کر لی ہے اسے بتاتے شفیح نے لڑکیوں کو چائے لانے کا اشارہ کیا کب حیران ہوتے اسے دیکھا جیسے کچھ پتا ہی نہ ہو تمہارے بنگلہ دیش کی طرف جانے سے پہلے اس کی بیٹی کا کسی نے ریپ کر دیا تھا اسی بیستی کے خوف سے وہ لوگ سوفو پہ بیٹھ چکے تھے اوہ ہونٹ سکڑے چلو جو ہوا ہمارے لیے اچھا ہی ہے چائے آ چکی تھی پی کے مسٹر رولف وہاں سے نکل آیا اگلے دو دن میں وہ سٹیٹ آف لیبرٹری کے نیچے کھڑا تھا جو نیو یارک میں موجود ہے گری کلر کی شارٹس جو اس کے گھٹنے سے کچھ نیچے تک آ رہی تھی بلیک کلر کی ٹی شرٹ گلے میں لیدر بیک کا سٹیپ جو کندہ کروس کرتے نیچے جھول رہا تھا آنکھوں پہ بلو کلر کے شیشو والا چشمہ لگائے وہ سامنے دیکھ رہا تھا یہاں اس کی میٹنگ تھی تینز سکیر سکریپر کے آنر سے اسے اس بیلڈنگ کا ہائیسٹ اپارٹمنٹ چاہیے تھا جو بلینس میں بکتا تھا موبائل پہ ٹائم دیکھتے اس نے ایک نظر اوپر کی طرف دیکھا جہاں اس ٹی چوئے کا ہاتھ ہوا میں بلند کیے ساتھ نوکو والا تاج سر پہ لیے اپنی پوری شان سے کھڑا تھا کچھ دیر بعد ہی آنر وہاں آ گیا آدھے گھنٹے کی میٹنگ کے بعد اسے وہ اپارٹمنٹ مل گیا تھا پیسے کچھ زیادہ لگے تھے لیکن وہ اس کی ملکیت میں آ گیا تھا یہ کام کرنے کے بعد وہ اپنے حقیقی مقصد کی طرف روانہ ہو گیا دوپہر کو اچانک آئیشہ کی طبیعت خراب ہو گئی مجبوراں زرنم کو وہاں جانا پڑا عشوے کو کال آئی تھی انہوں نے زرنم کو بتایا تو اس کا دل بھی مچلا دادو سے زیادہ ماں بن کے پالا تھا آئیشہ نے اسے عشوے اور زرنم دونوں کی تربیت ایک ہی عورت نے کی تھی وہ ان دونوں کی ماں تھی دنیا کی وہ پہلی ساس بہوں تھی جن کی ماں ایک ہی تھی اپنے کپڑے بیگ میں رکھتے وہ باہر آئی عشوے جانے کے لئے اس کا انتظار کر رہی تھی چلیں چھوٹا سا بیگ تھا بس ایک ہی سوٹ رکھا تھا میں دادو کے پاس رکھوں گی عشوے نے بیگ دیکھا تو زرنم نے خود ہی بتا دیا ٹھیک ہے آدھے گھنٹے میں وہ لوگ عائشہ بیگم کے گھر پہ تھے ریز اور عزت ان کے ساتھ ہی تھے ابھی ڈاکٹر چیک اپ کر کے گیا تھا کیسی ہیں دادو دادو ان کے پاس بیٹھتے زرنم نے ان کا ہاتھ تھاما میں ٹھیک ہوں بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس عمر میں بی پی شوٹ کر ہی جاتا ہے اٹھ کے بیٹھتے اسے ساتھ لگایا وہ کافی پریشان لگ رہی تھی آپ پلیز اپنا خیال رکھا کریں فکر مندی سے انہیں چھوا دادو بگ سسٹر ایک چھوٹی لڑکی ان کے پاس آکے کھڑی ہوئی زرنم جو دادو سے ابھی اچھے سے مل بھی نہیں سکی تھی بد مزہ ہوئی یہ آپ کو دادو کہتی ہے نرازگی سے آئیشہ کو دیکھا اور کیا کہے دادو ہی کہتی ہے باقی سب باہر تھے اس لیے وہ سکون سے بات کر رہی تھی مجھے نہیں پتا آپ صرف میری دادو ہیں ان کا ہاتھ نرمی سے تھامتے اشتیاق سے دکھا آئیشہ مسکرائی وہ لڑکی پاس کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اس کی مشابہت زرنم سے ملتی تھی میرے پاس چند رشتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہ بھی میں کسی سے بانٹ لوں ہر ایک کی اپنی جگہ ہوتی ہے جہاں تم ہو وہاں کوئی بھی نہیں آسکتا تم تو میری شہزادی ہو میری پیاری گڑیا ماتے پہ بوسا دیا دادو یہ ڈول ہیں اعلام یک ٹک اس کی بڑی بڑی آنکھیں دیکھ رہی تھی جو سرک حزن امیز تھی ہاں بہت پیاری سی گڑیا اور بہادر بیٹی میں انہیں سسٹر کہہ سکتی ہوں آگے ہوتے شیک کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا جسے زرنم نے اگنور کرتے نفی میں سر ہلایا میں آپ کی سسٹر نہیں ہوں یہ پہلی بات تھی جو ڈاریکٹ زرنم نے اعلام سے کی تھی اندر داخل ہوتے آبان نے زرنم کو دیکھا وہ یہی سن کے وہاں آیا تھا کہ زرنم آئیشہ بیگم کے پاس گئی ہے السلام علیکم نانو ان کے سامنے جھکتے وہ بھی ان کے پاس بیٹھ گیا زرنم اسے دیکھتے کھل گئی تھی یہ واحد انسان تھا جو اس کے ساتھ کھڑا تھا آپ ٹھیک ہیں زرنم کو دیکھتے پوچھا وہ نہیں جانتی تھی شہزادیہ کیسی ہوتی ہیں وہ اپنے شوہر کے دل کی ملکہ تھی جی اسبات میں سر ہلاتے وہ دادو کے حسار سے نکلی پھر اٹھ کے آبان کے پاس آئی آپ یہاں کیوں آئے حالانکہ اندر سے ایک دھارس ملی تھی اس کی موجودگی کی نانو سے ملنے احلام اب خاموشی سے کھڑی تھی جسے عموماً چھوٹے بچے کنفیوز سے کھڑے ہوتے ہیں کیا یہ آپ کے بڑی ہیں سسٹر تھوڑی دیر کے بعد پھر سے اس کی آواز آئی آبان جو نانو سے بات کر رہا تھا رکھ کے اسے دیکھا زرنم اسے گھور رہی تھی وہ زرنم سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن زرنم اسے لفٹ نہیں کروا رہی تھی دادو باہر چلیں ہم لنچ کرنے لگے ہیں موسیٰ زرنم کا بھائی اندر داخل ہوا ایکچلی موسیٰ لینے زرنم کو آیا تھا لیکن اس کا نام معلوم نہیں تھا تو دادو کے نام پہ اسے بلایا انگلی سے اشارہ کرتے احلام نے موسیٰ کو بتایا اس نے نام پوچھا اسے بھی نہیں پتا تھا زرنم ان کی باتوں سے ایریٹیٹ ہو کے پہلو بدل رہی تھی وہ دونوں اسے اتنے اشتیاق سے دیکھ رہے تھے ابان نے انہیں وہاں سے بھیجا تم لوگ کھانا کھالو پہلے پھر میرے پاس بیٹھ جانا آئیشہ نے انہیں دیکھا نہیں مجھے کام ہے واپس جانا ہے اور زرنم بھی ساتھ آئیں گی وہ تو رکنے کے لئے آئی ہے یہاں آئیشہ نے زرنم کو دیکھا نہیں تو وہ کپڑے میں ویسے ہی لائی تھی گھبراتے نفی کر دی رک جاؤ جب سے رخصتی ہوئی ہے ایک بار بھی نہیں آئی میرے پاس یہاں رکنے ابھی فیلحال ان کے ایکزیمز چل رہے ہیں وہ ہو جائیں پھر رکنے کے لئے آئیں گی اس کا بازو پکڑتے اٹھایا ابھی اجازت دے دوبارہ چکر لگائیں گے چلو جیسی تمہاری مرضی اوکے اللہ حافظ وہ لوگ روم سے باہر نکلے تو سامنے ریز اور رشوے بیٹھے تھے زرنم ریز کی آواز پہ اس کے قدم رکے یہاں آؤ میرے پاس بیٹھو اسے اپنی طرف گلا رہے تھے دل باب کی آواز پہ زور سے دھڑکا تھا جیسے کان کب سے اس آواز میں اپنا نام سننا چاہتے ہوں پھر سوالیا نظروں سے آبان کو دیکھا اکیڈمی جانا ہے ابھی انہوں نے گھڑی پہ وقت دیکھا پھر کبھی بیٹھیں گے کہتے دوبارہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا گاڑی میں بیٹھتے زرنم نے آبان کو دیکھا ایک لہمہ لگا تھا اسے اس کیفیت سے نکلنے میں آبان سنجیدگی سے کچھ سوچ رہا تھا آپ کب تک ان سے دور بھاگیں گی آبان سیریس تھا یہ آنکھ مچولی کب تک چلتی انہیں اگر میری پرواہ ہے تو مجھے سوری کہیں جانے کیوں زرنم کی زبان سے پسل گیا شاید اس کا دل نرم ہوا تھا ریز کی آواز پہ ٹھیک ہے آبان نے گاڑی سٹارٹ کی اگلے کچھ ہی دنوں میں ریز اور عزت زرنم سے معافی مانگ رہے تھے زرنم نے صرف ریز کو معاف کیا تھا عزت سے پھر بھی فاصلہ ہی رکھا ہم لوگ صرف دو ماہ کے لیے گئے تھے لیکن جس کمپنی کے تھرو گئے تھے وہ ان لیگل تھی اس ٹکر میں ہم لوگ آٹھ سال جیل میں رہے آٹھ سال بعد جب ہم وہاں سے نکلے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا حق کے ہم واپس آتے ویزہ بھی ایکسپائر ہو چکا تھا سیٹل ہوتے ہوتے مزید چار پانچ سال لگ گئے پھر بچوں کے ویزے نے ٹائم لیا ہم آنا چاہتے تھے لیکن آ نہیں سکے وہ اسے اپنی کہانی سنا رہے تھے زرنم کو کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا لیکن اب وہ آبان لیکن اب وہ ان سے بات کر رہی تھی زرنم کے پیپر اسٹارٹ ہوئے تو اس کا زیادہ وقت پڑھائے کی طرف لگنے لگا ابھی بھی وہ بک کھولے الٹی لیٹی تھی کل کیمسٹری کا پیپر تھا دپٹہ کمر کے اوپر سے گزرتے آدھے سے زیادہ پیٹ کے نیچے دبا ہوا تھا فارملو پہ نظر دوراتے پاؤں جھلا رہی تھی جب آبان آفز سے واپس آیا تھا ہوا میں لہراتے پاؤں رکھے رکھے پکڑ کے رکھے سیدھا ہو کے لیٹا کریں وہ ایک دم سیدھی ہوئی آپ دروازہ نوک کر کے کیوں نہیں آتے دپٹہ سیدھا کرتے اسے گھورا اپنے روم میں کون نوک کر کے آتا ہے کورٹ اتار کے سوفے پہ رکھا آپ وہ آنا چاہیے بک گود میں رکھتے گھورنا چاہا وہ اب ٹائی کھول رہا تھا مجھے کیوں آنا چاہیے کیونکہ میں ہوتی ہوں کیا پتہ کیسے بیٹی ہوں لیٹی ہوں اوکے آئندہ نوک کر کے آوں گا جوتے ریک میں رکھتے سیدھا ہوا پیپر کی تیاری کیسی ہے اچھی ہے وہ اسے دیکھ رہی تھی ٹیسٹ لے لوں اس کا دیکھنا محسوس کرتے آبان ریسنگ روم کی طرف جاتے جاتے پلٹ آیا کچھ دنوں سے زرنم ایسا ہی کر رہی تھی وہ اسے دیکھتی تو واپس نظریں پلٹنا بھول جاتی تھی آبان نے ایک دو بار تو اسے جسٹ اپ کر کے ہوش دلایا تھا اب دیکھنے دیتا تھا ادھر دیں بک اس کے پاس بیٹھتے گوتھ سے بک اٹھائی میری تیاری مکمل ہے نظریں پھیڑتے وہ سرخ ہوئی آبان اس کے بالکل قریب بیٹھا تھا ریجسٹر نکالیں میں کوئسٹن لکھواتا ہوں ہلکی خنکی اوپر سے آبان کی مخصوص خوشبو زرنم پہ ہاوی ہو رہی تھی لکھیں اس نے پین کھولا تو آبان نے اسے متوجہ کیا پھر سوال لکھوایا میں چینج کرلوں پھر چیک کروں گا آپ اسے سالف کریں بک بند کرتے وہیں رکھ دی اٹھتے اٹھتے آبان کا کندہ زرنم کے کندے سے ٹچ ہوا تو بے ساختہ پیچھے ہوئی آبان اٹھ کے واش روم چلا گیا کچھ دیر بعد ہی اسے خیال آیا آبان کپڑے لے کے نہیں گیا جلدی سے اٹھ کے اس کے کپڑے نکالے پھر دروازہ ایسے بجا ہے جیسے کسی کے روم کا بجاتے ہیں آبان دپٹہ کندے سے زمین پہ لٹک رہا تھا جی شاور بند ہونے کی آواز آئی آپ کے کپڑے وہ پریشان کھڑی تھی آبان نے دروازہ ہلکا سا سلائٹ کیا بالوں پہ شیمپو لگا ہوا تھا آپ یہ بھول گئے تھے کپڑے لہراتے وہ اسے دیکھ رہی تھی دیں آبان نے ہاتھ آگے بڑھایا یہ لیں کپڑے پکڑاتے وہ دوبارہ مراقبے میں چلی گئی آبان واپس اندر ہو گیا زرنم دھنڈلے شیشے میں شیشے جو پیٹ کے اوپر سے شروع ہوتا تھا سے اسے دیکھ رہی تھی آبان نہا کے بال ٹاول سے پہنچتے باہر نکلا تو وہ اسی جگہ کھڑی تھی ٹیسٹ کر لیا ہے ٹاول سائٹ پہ لٹکاتے اسے دیکھا جی مسکراتے زرنم مسکراتے اپنی جگہ پہ بیٹھی اسے پتہ نہیں کس چیز کی خوشی ہو رہی تھی آبان اس کے سامنے بیٹھا اور ریجسٹر اٹھایا آدھے سے بھی کم لکھا تھا یہ بس اتنا سا ہاں جی مزے سے ہتھیلی پہ ہتھیلی جماتے اسے دیکھا یہ مکمل تو کریں ریجسٹر واپس اسے دیتے گھورا مجھے آتا ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں وہ اس کی داڑھی کے بال دیکھ رہی تھی پوچھیں آبان مکمل طور پہ اس کی طرف متوجہ ہوا جب پیار ہوتا ہے تو کیسی فیلنگز ہوتی ہیں آپ کو کس سے ہوا ہے بکس اور ریجسٹر درمیان سے ہٹاتے اس کے بازو کونیوں کے اوپر سے پکڑے مجھے ابھی ہوا نہیں ہے لیکن شاید ہو جائے وہ ایسے بتا رہی تھی جیسے نارمل سی بات ہو مجھے تو لگتا ہے ہو گئی ہے اسے قریب کھینچا زرنم جو دور سے دیکھ رہی تھی اب قریب ہوئی تو دھڑکن پتل پتل ہوئی نہیں تو اس کے سینے پہ بازو رکھتے کسمس آئی لیکن مجھے تو ہو گئی ہے اس پہ جھکتے کان کی لو کو ہونٹوں سے چھوا زرنم کی سانس مدم ہوتے ایک دم سے تیز ہوئی آپ کو کیسے پتہ کپ کپاتے ہونٹ ابان کی بیر سے ٹچ ہوئے میری آنکھوں کو آپ کی موجود کی ساکون دیتی ہے گردن پیچھے کرتے اس کی آنکھوں میں جھاکا پھر ہونٹوں پہ انگوٹھا رکھتے وہ اس کے گال پہ جھکا لب رکھتے وہ زرنم کے اندر اپنی خوشبو اتار رہا تھا آپ کو پتہ ہے بیگتی ہتیریاں اس کے سینے پہ رکھے وہ سمٹ رہتی میری آنکھوں کو بھی آپ سے محبت ہے وہ اسی کے انداز میں اظہار کرنا چاہ رہی تھی شاید آبان مسکر آیا ہم لوگ اپنا الگ گھر لیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گا محبت کیسی ہوتی ہے عشق کیا چیز ہے اسے گلے سے لگاتے خود میں بھیچا وہ اسے محسوس کر رہا تھا یہ جو آپ کا لمس ہے میرے پورے وجود کو بے بس کر دیتا ہے زرنم کی سانسے دھنکی کی طرح چل رہی تھی سینے پہ حددت کی وجہ سے نمی گھل رہی تھی آبان نے بال کھولتے پوری کمر پہ بکھیر دیئے یہ بالوں کی سرسراہت گال گال سے رگڑتے وہ بے بس ہوا میری جان لے لے گی پیچھے ہوں آپ کو محبت اور مجھے عشق ہو رہا ہے تھوڑی اوپر کرتے ہونٹوں کا نشانہ باندھا ہم کب ایک جسم ہوں گے ہونٹ کے کونے پہ اپنا لمس چھوڑتے جذبات کر لائے میرا کل کیمسٹری کا پیپر ہے وہ ساکت وجود کے ساتھ اسے محسوس کرتے ہواس کھو رہی تھی اسی لئے آپ کی پڑھائی مجھے زہر لگتی ہے اسے چھوڑے بنا دوبارہ سے کمر کے گرد حصار باندھا یہ ہمارے درمیان رکاوٹ بنی ہوئی ہے مجھے پڑھنا ہے بہت سارا اس کی پسلیاں چٹخ رہی تھی بہت سارا نہیں بس یہی کلاس آخری ہے سنجیدگی سے کہتے اسے الگ کیا زرنم بکھری سانسوں سے نظر جھکائے اس کے تھائز دیکھ رہی تھی چہرہ خون چھلکاتے ہایا امیز تھا بہت سارا